ملکم ڈے ٹیلی کامرس تو آج آپ کو کو چینل انٹر فیرنس ایشو اور سیکٹر روبر لیب ایشو کو بتاؤں گا اور اس کو ریزولٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ کو چینل انٹر فیرنس ہمیشہ آتی ہے کہ اگجیسٹ سائٹ پر اگر ہمارے پاس ڈیوائسز لگی رہی ہیں اور ان کا فرکنسی بینٹ سیم ہے تو وہاں پر ہمیں یہ کو چینل انٹر فیرنس آئے گی دوسری چیز دوسری چیز but facing the same directions دو انٹینہ اگر ان کی فرکنسی ڈیفرینٹ ہے لیکن وہ صرف سیم سیکٹر کو فیس کر رہے ہیں سیم ڈیریکشنز کو فیس کر رہے ہیں سیکٹر والا سیکٹر ٹکا جو انٹینہ ہے وہ سیم ڈیریکشن پہ ہے تو وہاں پہ یہ ایشو آئے گا سیکٹر آور لیپ ایشو یا پھر کو چینل انٹرفیرنس ایشو اب سب سے پہلے اسے سمجھنے کے لیے میں نے آگے ایک پریکٹیکل ویڈیو بھی اس میں ایڈ کی ہے جس میں میں نے سارا سمجھایا ہوئے کہ کس طریقے سے انٹینہ کو انسٹال کرنے کے بعد اس کی ڈیریکشنز کو اپ سیٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو لیکچر کو پورا دہام سے دیکھئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری سب سے پہلے تو کبریج کو سمجھیں آپ لوگ سیکٹر وان تو تری یا سیکٹر ای بی سی جس طرح ہم نے اسے ڈیوائیٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک پورا ایریہ ہے اب اس میں سپوز یہ ہمارا اے ٹو بی فرس سیکٹر ہے اب یہ کتنا ایریہ کبر کر رہا ہے زیرو ڈگری ٹو نائنٹی ڈگری اور اس سے آگے جو سیکٹر ہے وہ کبر کر رہا ہے نائنٹی ٹو مینز کے یہاں تک یہ کبریج دے رہا ہے ہمیں ساری اور یہ ایریہ یہ سارا یہ کبر کر رہا ہے ان کے درم میں اس کو تھوڑا نفیس بنا دیں اور اس کے لاما جو یہ والا سیکٹر ہے یہ کبر کر رہا ہے ہمارا ڈگری اب اس میں ایسے ہے کہ یہاں جو مرے سیکٹر ہے زیرو سے نائنٹی ڈگری ہے اس دوران جتنی بھی مرے پاس اپلیشن ہوگی اس کو یہ سیکٹر ون یا سیکٹر اے یہ ساری کبریج دے گا سیکٹر بی کو جو آبادی ہوگی ہمارے پاس اسے کبر دے گا نائنٹی ٹو ون ایٹی ڈگری کے درمیان ہمارا سیکٹر بی اور سیکٹر سی کبریج دے گا ڈگری اس طریقے سے ہم نے اپنی پوری کبریج کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے اب نیکس چلتے ہیں انٹینہ کی فیزیکل ڈگرام کی طرح اس پر انسٹلیشن آپ نے سیکٹر ون کو نائنٹی ڈگری پہ ٹو کو ون ایٹی ڈگری پہ ٹری کو آپ نے ٹری سکسٹی ڈگری پر انسٹال کرنا تھا جب آپ اس کو ٹاور پہ انسٹال کرنے لگے ہیں آپ نے ساری ڈریکشنز چٹ کی کہ سیکٹر ون، ٹو اور ٹری کی ڈریکشن آپ کے پاس کم پاس سے تو آپ نے چڑھ کی تو بلکل ٹھیک تھی سیکٹر ٹری آپ کے پاس سیکٹر ٹری سکسٹی ڈگری پہ اب ہوا یہ کہ انسٹالیشن کے دوران آپ کے جو ریگر ٹیکنیشنز ہیں انہوں نے انٹینے کا ماؤنٹ جو ہوتا ہے جس پہ انٹینے کو فکس کیا جاتا ہے وہ ماؤنٹ کیس طرح کا ہوتا ہے وہ میں آپ کو تصویروں میں بھی دکھا ہوں اور آگے جو یہ ویڈیو ہے اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا ماؤنٹ پہ انٹینہ کیس طرح انسٹالیشن اس کی ہوئی ہوئی ہے اس کے نٹ پولٹس اور اس کے سکریوز وہ صحیح سے ٹائٹ نہیں کیے گئے یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ رسٹی ہو گئے زنگ علود ہو گئے جس کی وجہ سے بعد میں وہ تھوڑے لوز ہوتے گئے اب ہوا یہ کہ ویڈر کنڈیشنز میں جب تیز آندھی آئی اس سے کسی انٹینہ کی ڈریکشن وہ خراب ہوگی تو جو آپ کے انٹینہ نائنٹی سے سیکٹر ٹو ہے یہ نائنٹی پیئر ٹو ون ایٹی پیئر تو دونوں کی ڈریکشن سیم ہوگی اس پوز یہ چلا گیا تھوڑا سا اپنے پیریا سے بات چلا گیا اور اس کی ڈریکشن ہوگی ون سیونٹی تو ان کے درمیان میں کو چینل انٹرفیرنس کا ایشو آگیا اب جیسے ہی آپ سائٹ پہ جائیں گے سب سے پہلے آپ نے کمپاس لے کر ڈریکشن چیک کرنی ہے انٹینہ کی کہ میرا جو سیکٹر ون پہ انٹینہ ہے اس کی کیا ڈریکشن ہے تو کی کیا ڈریکشن ہے اور ایس بر پلین اگر کسی انٹینہ کی ڈریکشن رانگ ہے تو آپ کمپاس لے کر اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے جہاں پر آپ کا صحیح انگل بن رہا ہوگا جیسے آپ کو لے آؤٹ دیا گیا اس کے مطابق پلیننگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق آپ کو انٹینہ کو سیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ایشو ریزال ہوگا تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگیا ہے اور اس کی ایک اور میں آپ پہ ایکزمپل دیتا ہوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ انٹینہ جو ہے وہ اپنا لوگ اس طریقے سے کوریج کا بناتا ہے ٹھیک ہے اب جب ڈریکشن سیم ہو جائیں گی دونے انٹینہ کی تو ان کی جو ڈریکشن ہوگی جیسے ہی وہ آور لیپ ہو بھی اس طرح ڈریکشن کے بعد ان کی کوریج یہ لوگ اس طرح آور لیپ ہو گیا تو ان میں سیکٹر اوور لیپنگ کا کوئی چینل انٹر فیرنس کا کوئی نہ کوئی ایشو آ جائے گا کوئی سیکٹر وان ہے یہ سیکٹر ڈو ہے اور جب آپ سائٹ پہ جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ وان بائے وان ڈریکشن سیکٹ کریں تو آپ نے ساری ڈریکشن سیکٹ کرنی ہیں اور اس کے بعد کوئی ڈریکشن اگر خراب ہوگی تو آپ ایشو اس طریقے سے جزال کروائیں گے اور یہی چیزیں انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں میرا ہر لیکچر وہ انٹرویو سے ریلیڈی ہے اور انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے فیلڈ میں کیا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپرچنٹیز آویل کریں میں آپ کو ڈیفینیشن سے نہیں پڑھاتا وٹ یز انٹینہ وٹ یز مایکرو ویب یا پھر وٹ یز آر آر یو میں آپ کو پریکٹیکلی پڑھاتا ہوں جو چیز فیلڈ میں ہے اور جو آپ کو ایشوز ریزالف کرنے پڑتے ہیں انجینئر بیسیکلی انجینئر کے پاس پرابلم سالونگ ٹکنیک ہوتی ہے اس ٹکنیک سے ہی وہ فیلڈ میں آگے جاتا ہے نوٹ بھی کرتے رہیں تاکہ یہ آپ کے پاس نوٹس بن جائیں اور آپ کو آگے کام بھی ہیں تو دوستو ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تو دوستو میرے گھر کے بالکل سامنے ٹاور لگا ہوا ہے تو میں نے سوچا آپ کو پریکٹیکلی یہ بات بتا دی جائے کہ سیکٹر وائز ڈیویجن انٹینہ کی کس طرح ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرنٹ پہ آپ کو انٹینہ نظر آرہے ہیں یہ انٹینہ ہو گئے اور دوسرا یہ فرنٹ پہ یہ جو دو انٹینہ لگے ہوئے ہیں یہ کوریج دے رہے ہیں اس سائٹ پہ یہ جس سائٹ پہ آپ نے چیلیں اڑتی دیکھی ہیں تو اس کی کوریج اس سائٹ پہ ہے جو ہم نے تری سکسٹی کا ایریا ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس میں سے کچھ ایریا زیرو سے لے کے وان پرنٹی ڈگری تک یہ اس سیکٹر پہ جو انٹینہ لگے ہیں انہوں نے کور کیا ہوا ہے اور اس کے جو بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں گے جو اینڈ پہ کونے پہ انٹینہ لگا ہوا ہے جہاں پہ میں فنگر کر رہا ہوں یہ انٹینہ دوسری سائٹ کو کور کر رہا ہے اور یہ وان پرنٹی سے لے کے ٹو فورٹی تک کا ایریا یہ کور کر رہا ہے اسی طرح یہ اس سائٹ پہ جو آپ انٹینہ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں نیچے کی طرف یہ یہاں پہ بیک سائٹ پہ یہ کور کر رہے ہیں ٹو فورٹی ٹو ٹری سکسٹی ڈگری اس طرح یہ کوریج دے رہے ہیں دوسری سائٹ پہ تو یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسٹالیشن کے دوران آپ انٹینہ کو سیم ڈریکشن میں لگا دیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں فرنٹ میں یہ دو انٹینہ اس میں فرسٹ انٹینہ تو بلکل سٹریٹ ہے اور دوسرا انٹینہ جو ہے وہ دیکھیں کہ تھوڑا سا ترچہ ہے وہ ترچہ اس لیے یہ ہے کہ سیم انگل پہ ہم اس کو نہیں رکھ سکتے کہ جس انگل پہ ہمارا دوسرا انٹینہ ہو اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی چینل انٹرفیرنس آ جائے جس کی وجہ سے پھر کال ڈروپس کے بھی ایشو چلیں سرویس ایفیکٹ ہوں اور اس کے بعد ٹیم کو دوبارہ آنا پڑے ٹیم دوبارہ کہ اس کی ڈریکشن صحیح کرے اس کے بعد وہ ایشو ریزول ہوگا تو اس کے نیچے آپ دیکھیں گے انٹینہ کے نیچے میں اسے زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اس انٹینے کا انگل اور اس کا انگل دونوں میں واضح فرق ہے اس میں دیکھیں کہ یہ جو نیچے لگے ہوئے ہیں انٹینہ کے نیچےalled8 صحراب لوکو ٹھیکزں سے انٹینی کی پورٹس میں لگتے ہیں اور ریزول کے جنärے لے ، جنرے پورٹس ہوتی ہیں سپس سبرزٹر جنرے پورٹس 4 پورٹس بھی انٹینہ ہوئے ہوتے ہیں اگر اس چند ٹائام کے دو پورٹس نکل بڑے ہوئے ہیں سبرزور ہم دو پورٹس لگتے ہیں سیکٹر سوائپ کا ایشو آپ کو سمجھ آگئے ہونے ہیں تو اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھیں میں ان کے انسر دوں گا شکریہ اور جب آپ کو کہا جاتا ہے بیک ٹو بیک آر ایو کی انسٹالیشن کریں تو یہ آپ آر ایو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ جہاں میں نے انگلی کی ہے ابھی یہ زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جو دونوں آر ایو آپ کو سامنے نظر آرہے ہیں ان پر میں نے فوکس کیا ہوا یہ بیک ٹو بیک آر ایو ایک ہی مونٹ پر لگوے ہیں تو جب آپ کو کہیں کہ جی بیک ٹو بیک آر ایو لگائیں تو آپ نے اپنے ریگر ٹیکنیشن کو کہنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے آر ایو لگانا ہے اور اسمبلی درمیان میں اسے لگانی ہے اسمبلی کو لگانا ہے مونٹ کے اوپر ساتھ میں آپ نے اس طرح آر ایو کو لگوا دینا ہے آپ نے خود جا کے اوپر نہیں لگانا ہوتا آپ نے انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے RRU انسٹال کریں اور جو کہتے ہیں نا انٹینہ کی بیک سائٹ پہ RRU لگوانا ہے تو اس طریقے سے RRU لگاتے ہیں جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ انٹینہ کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو RRU لگا ہوا ہے یہ انٹینہ کی بیک سائٹ پہ ہے اور جو سنگل ماؤنٹ RRU ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ انٹینہ کے نیچے دیکھیں یہاں پہ ایک سنگل ماؤنٹ کے پر ہی RRU لگا ہوا ہے تو یہ سنگل ماؤنٹ پر اس طریقے سے انسٹال کرواتے ہیں